بچ گئے ہیں آج ہم دو بشیوں پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پردھان منطری نریندر موڈی کی اور اس کے بعد ون مین آر بی بنے شیورا سنگھ چوہان کی شیورا سنگھ چوہان کو لے کے کیا کچھ شوشل میڈیا میں چالو ہو گیا اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پردھان منطری شری نریندر موڈی نے لوگ ڈاؤن کو ایک بار پھر بڑھا دیا ہے اکیس دن کا لوگ ڈاؤن تھا اس کے بعد انیس دن کی میاد اور بڑھا دی گئی ہے اس میں بیس تاریخ تک کا سمیں بہت مہتپون ہے اس دوران ہم کو ایک اچھے ناغرک کا ثبوت دینا ہے اور سلکوں پر نہیں رہنا ہے ہمیں کرونا کی چین کو توڑنا ہے اور اگر شاید ہم کرونا کی چین کو توڑنے میں سفر ہو جاتے تو مجھے لگتا ہے چودہ تاریخ کو لوگ ڈاؤن ختم ہو جاتا لیکن تمام سارے لوگ بجھے رکھتا ہے کہ پنچانبے فیصدی لوگ اپنے گھروں میں رہے لیکن پانچ فیصدی لوگ سڑکوں پہ اترے ڈاکٹروں سے بتمیجیں کی پولیس کے لوگوں سے بتمیجیں کی لگاتار انہوں نے اور اس دیکھا بہت کیا جو کہ ایک اچھے بھارتی ہونے کا ثبوت تو کم سے کم نہیں تھا تمام ساری باتیں ان کو بھول جانا چاہیے لیکن اب ہم کو پھر ایک بار وقت میں لائے ہم اس کا صدوپیوک کریں اپنے گھروں میں رہیں لوگوں سے دوریاں بنائیں اور کورونا کی چین کو توڑنے میں مدد کریں اس کے ساتھ پردھان مندری نے ساتھ چیزوں کی چرچہ کی ساتھ باتیں انہوں نے کی مہادپورن جس میں آپ کے سواس سے لے کے آپ کے بجرگوں کے سواس تک اور اس دوران کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہیے سب کچھ باتیں آپ جانتے ہیں ان کو میں دھوڑاؤں گا نہیں یہاں پہ لیکن سب سے مہادپورن بات یہ ہے کہ کرپیا کر کے گھر سے نہ نکلیں اس دوران دوریاں بنائیں بھوش میں جیون میں نزدیکیاں چاہتے ہیں تو ابھی دوریاں بنا لیں سب سے دوریاں بنا لیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ویڈیو آ رہے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں موپے ماسک لگائیں تب باہر نکلیں بہت جروری ہے تو ہی باہر نکلیں آنیتہ ہر چیز سرکار بھی ویوستہ کر رہی ہے سرکار جو کر سکتی تھی کر دیا اب آپ کی باری ہے اب آپ کو کرتا ہے اب بات کرتے ہیں مدد پردیش کے مقمنتی شیوراہ سنگھ چوہان کی آپ کو یاد ہوگا ایک دن کا جنتہ کرفیو اس کے بعد شیوراہ سنگھ کی سرکار بننا اس کے بعد شیوراہ سنگھ کا شپت ویدھی اور تب سے لے کے آج تک مقمنتری شیوراہ سنگھ چوہان مدد پردیش میں ون مین آرمی کی طرح کام کر رہے ہیں شیوراہ سنگھ کی شمتاؤں پہ سندے نہیں کیا جا سکتا لیکن ایسے میں سوال بڑا سوال ہے کہ شیوراہ کے ساتھ کئی سارے لوگ ہوتے ان کے منتری منڈل کے سہیوگی ہوتے تو بہت شاندار طریقے سے مدد پردیش میں کورونا کو کابو کرنے کے لیے لوگ آگے آتے وہ منتری دس بارہ پندرہ بیس جو بھی ہوتے وہ اپنے اپنے علاقوں کو سمالتے کچھ منتری الگ الگ کاموں میں شیوراہ سنگھ کی مدد کرتے جو ساری میٹنگز ان کو کرنا پڑتی سارے دشاہ نردیش ان کو دینا پڑ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا لیکن راج نیتک مجبوریاں ہوتی ہیں اور مجھے رکھتا ہے کہ شیوراہ سنگھ کو اوپر سے ہری جھنڈے نہیں ملی تھی کیونکہ اب خالی بی جے پی کے لوگوں کو منتری نہیں بنانا تھا جو طرح سندیہ کملنات کی سرکار گرانے میں جنہوں نے بہت اہم بھومی کا نبھائی ان کے جن لوگوں نے استیفے دیئے ان کے جو منتریوں نے اپنا پاس چھوڑا ان کے ودائکوں نے پاس چھوڑے ان سب کو بھی ایگزیس کرنا تھا اور راج نیتی میں کب کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا تو ون مین شیوراہ سنگھ چوہان صاحب کی اگر بات کریں تو بڑا سنکٹ کا دور ہے اس سمیں ان کے لیے کیونکہ ان کے کچھ افسران نے گلتی کیا یہ سب سرس نے اور کورونا کو فیلانے میں بہت بھاری بھومی کا مدد پردیش میں نبھائی جس سچائی ہے اس کو سویکار کرنا چاہیے اور ابھی سب سوست ہوں اور اس کے بعد جو افسر کورونا کو فیلانے میں صحیح رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے شیوراہ سنگھ اکیلے چونکہ مورچے پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کے ویرودی بھی ان کے مجھے لے رہے ہیں ان پر تمام قسم کی ٹپنیاں کر رہی ہیں اور اب تو استیتی یہ ہے کہ شیوراہ سنگھ کو لے کے سوشل میڈیا میں بھی جگہ جگہ مجھاک شروع گئے ہیں ون مین آرمی شیوراہ سنگھ چوہان کو لے کے بہت کچھ کا جا رہا ہے ایک خبر کی طرح شیوراہ سنگھ کی چرچہ سوشل میڈیا پر خوب ہو رہی ہے آپ اس کا پہلے مجھا لیجئے سوشل میڈیا پر جو چرچہ ہے کہ مدد پردیش کی کیبنیٹ بیٹھا کہ مخمتی شیوراہ سنگھ چوہان کی عدیشتہ میں ہوئی مخمتی نے راج میں پندرہ سو قروہ کرونا فنڈ بنانے کا پرستاو رکھا تو ویت منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے پیسے جھٹانے میں اس مرتبی کرتی ہوئے کہا کہ آپکاری وکر ویفاغ جو ہیں وہ پیسہ نہیں وصول پا رہے ہیں یہ آپکاری منتری کون شیوراہ سنگھ چوہان ٹیکسیسین کے منتری کون شیوراہ سنگھ چوہان کہ ویفاغوں سے راجت وصولی نہیں ہو پا رہی ہے اس لیے یہ سمبھو نہیں ہے اسی بھی چودیوگ منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے بھی کہا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے راجت وصولی پر نقاراتمک اثر پڑا ہے اور دھن آبھاو میں تمام کام رک گئے ہیں ایسے میں کرشی منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے گئوں خریدی کا معاملہ اٹھایا اور اس کے لیے پیسوں کی مانگ کی سواش منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے بھی کرونا سے لغنے کے لیے فنڈ کی مانگ کی انہیں جلے وار علاق علاق فنڈ دین آئے اسی بھی شکشہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے نئے سیشن و بورڈ ریلٹ کے لیے مخمنتی شیوراہ سنگھ چوہان سے دشاں نردیش مانگے لیکن مقمنت شیورآد صنگ چوہان شکشاء منتری شیورآد صنگ چوہان کو کوئی دشاں نردیش نہیں دے پائے ایسے میں اس شکشاء منتری شیورآہ صنگ چوہان نے بھی کہا کالجوں میں پڑای تھپ ہے بھوش میں ان کے لیے کیا کرنا ہے کچھ بتا جائے لیکن مقمنتی شیورآد صنگ چوہان نے اس کر کوئی ٹک پڑے نہیں کی تب ہی پی بلوڑی منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے خراب سڑکوں کا حوالہ دیا اور اخرخاو کے لئے فنڈکی مان کی استھانی شاہستان منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے نگر نگموں اور نگر پالکاؤں کے لئے اترک پیسے کا پرستاؤ رکھا تاکہ چھوٹے شہروں کو لوکل باڈیز کو پیسہ دیا جائے اور چھوٹے شہروں کو بڑے شہروں کو سب کو سینیٹائز کرائے جا سکے اسی میں بھی جتے بھی منتری منڈل کی بیٹھک میں سارے جتے بھی شیوراہ سنگھ چوہان منتری سے انہوں نے اپنے اپنے پرستاؤں دیئے سبھی پرستاؤں پر چنتن کا آشواسن دیتی ہوئے مخمتی شیوراہ سنگھ چوہان نے کرونہ سے لڑائی میں سبھی شیوراہ سنگھ چوہانوں سے سہب سہبھاکتہ کا آوان کیا اور کیابنٹ کی بیٹھک ملتوی کر دیئے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر خوب چرچاؤں میں ہیں شیوراہ سنگھ کے مجھے لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اکیلے ہیں کملنات ہوں دکھوے سنگھوں یا کانگریس کے اور نیتا ہوں وہ بھی ان پر جم کے کٹاکش کر رہے ہیں کہ راج نیتی ایچی تھی کہ شیوراہ سنگھ نے شپت لے لی لیکن وہ اپنا منتری منڈل کھڑا نہیں کر پائے اور مجھے رکھتا ہے کہ شیوراہ سنگھ چوہان صاحب نے دو دن پہلے سنکیت دیئے تھے کہ لوگ ڈاؤن کھل جائے گا تو وہ اپنے منتری منڈل کو شکلت دے دیں گے روپ دے دیں گے منتریوں کو شپت دلا دیں گے لیکن مجھے اس کے آثار کم لگتے ہیں کہ وہ کوئی جلسے میں سارے منتریوں کو بلائیں اور شپت دلا پائیں کیونکہ یہ کرونا کا سنکرون کال ہے اگر ایسے میں شیوراہ سنگھ چوہان اپنے ساتھیوں کو شپت دلاتے ہیں تو ابھی ان پر انگلی اٹھائی جائے گی منتری منڈل نہیں بنائے تو ابھی ان پر انگلی اٹھائی جارہی ہے لیکن ہم شیوراہ سنگھ چوہان سے اتنا ہی کہیں گے کہ وہ مخمنتری کے روپ میں کام کرتے رہیں اور کم سے کم ان کے اوپر جو پہلے آروپ لگتے تھے کہ عدھکاری ان کو گمرا کرتے رہتے ہیں اور عدھکاری اپنی طریقے سے چلاتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کان کھلے رکھیں اور ان کی جو چھوی ہے عام جنتہ کے مخمنتری کی چھوی کم سے کم اپنی دوتری پاری میں وہ اس پر پوری طرح سے نہیں تو آنچک طور سے اس کا پالنگ کریں اور جو لوگ عام لوگ ان سے جو چاہتے ہیں وہ عام لوگ کی اپکشاؤں پر خراب ترنے کی کوشش کریں نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو